بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری ساری یوٹیوب فیملی آج جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ ہے ایک میجیکل وائٹنک پاڈر یہ اتنا زبردست ہے کہ اس کا استعمال آپ کو پہلی دفعہ میں ہی رنگت میں واضح نکھار دے دے گا اور سکن ٹائٹ ہوگی اوپن پورڈز منمائز ہوں گے سکن پر رنگت میں بہت تیزی سے نکھار آئے گا اور یہ ایسی کمال کی چیز ہے کہ اس کی کوئی سائٹ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں اس کے پہلی بات کی استعمال سے آپ کو اپنی رنگت میں واضح فرق نظر آئے گا اور اس کا تین مہینے باقاعدہ استعمال سے آپ کی رنگت گوری نکھری ہو جائے گی داکھ بے چاہیا انشاءاللہ اسے کم ہونے شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ اسے دو سے تین مہینے ریگلر استعمال کر لیتی ہیں تو آپ کی جو کمپلیکشن ہے بہت ہی فیئر ہو جائے گا اور یہ زبردست چیز آپ بچوں کے لیے بھی یوز کر سکتی ہیں کیونکہ اس کے کوئی سائٹ ایفیکٹس نہیں ہیں یہ بچوں کے لیے بہت سیف ہے تو بچوں کا کمپلیکشن اگر آپ فیئر کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے آپ اس کو آرام سے یوز کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کے بہت زبردست ریزرٹس ملیں گے تو یہ میجیکل پاورڈر جو ہے یہ ہے جی سفیدہ کاشکری یا کاشکری سفیدہ بھی اس کو کہتے ہیں اور زنک اوکسائیڈ بھی اس کو کہتے ہیں اچھا یہ وہی زنک اوکسائیڈ ہے جو پاورڈرز میں بھی یوز کیا جاتا ہے اور جو میں نے اپنے پرکلی ہیٹ پاورڈر میں بھی ڈالا تھا جس کی ویڈیو شاید آپ نے دیکھی اور نہیں دیکھی تو میں لنک اس کا ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہ بہت ہی کمال کا ہے رنگت نکھارنے کے لیے یہ آپ سن بلوگ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں سکن پر نکھار لانے کے لیے یوز کر سکتے ہیں بچوں کی سکن کو فیئر کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور یہ جو زخم ہوتی ہیں یہ سکن کی جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کے لیے جو مرہم بنایا جاتے ہیں ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں میں اس کے استعمال کے تین الگ الگ طریقے بتاؤں گی تو سب سے پہلا جو یہ طریقہ آپ کو میں بتانے والی ہوں یہاں آپ نے یہ لے رہینا ہے جی سفیدہ کاشگری اپنے جتنا آپ کو ضرورت اسی صاحب سے لے سکتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑا سا ہی لے رہی ہوں صرف آپ کو طریقہ بتانے کے لیے تو اس میں آپ نے تھوڑا سا روز وارٹر ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو یہ زبردست ہے اور اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو پھر آپ اس میں کوکنٹ آئل کے بھی ایک دو ڈرپز شامل کر سکتے ہیں اور اس کا آپ نے ایک مناسب تھک سا پیسٹ بنا لینا ہے اور اسے آپ فیس ماسک کی طور پر لگا سکتی ہیں اچھے یہ آپ کو پنساز ٹور سے ملے گا بہت سستا سا یہ مل جاتے ہیں میں نے یہ ہنڈرڈ روپیز کا لیا تھا اور یہ سارا نہیں ہے ہنڈرڈ روپیز کا یہ میں نے باول میں تھوڑا سا ہی الگ نکالا ہوا ہے تو ہنڈرڈ روپیز میں آپ کو کافی سارا مل جائے گا سفیدہ کاشگری کے نام سے بولیں گی تو مل جائے گا اگر زنک اکسائیڈ کے نام سے آپ پنساز ٹور سے مانگیں گے تو شاید آپ کو ایزیلی نہ ملے آپ نے سفیدہ کاشگری کہہ کر ہی بولنا ہے تو اس طرح آپ نے بہت اچھے سے اس کی مکسنگ کر کے آپ نے اسے اس طرح سے اپنے سکن پر اپلائے کرنا ہے یہ میں نے اپنے جو رائس وائٹنگ فیس فاشتہ اس میں بھی اس کا یوز کیا تھا یہ وائٹنگ ایفیکٹ دینے کے لیے گلوئی سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے یہ سکن پر انسٹنٹ نکھار بھی لاتا ہے اور گلوئی ایفیکٹ بھی دیتا ہے آپ کو تو اس طرح سے آپ اس کا پیسٹ بنا کے اپنے فیس پر گردن پر ہینڈز پر پاؤں پر پوری باڈی کو یوز کر سکتی ہیں فرسٹ اپلائے میں بھی آپ کو اس کا ریزلٹ نظر آئے گا آپ یہاں پر میری ہینڈز پر انیس پیس کا فرق آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ صرف دو دین منٹ ہی میں نے لگایا آپ کے سامنے تو آپ نے جب لگانا ہے پندرہ بیس منٹ آپ نے یہ لگا کے چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے اس کا پان تس منٹ اور پھر آپ نے فیس کو واش کر لینا ہے آپ دوسرے طریقے سے آپ اسے کس طرح سے یوز کر سکتی ہیں یہی والا جو میں نے بنایا ہے اس کو میں ایک بھول میں نکالوں گی تاکہ یہ بھی ضائع نہ ہو تو اس طرح آپ نے یہ اپٹن کے ساتھ یوز کرنا ہے آپ اس طرح یہ دودھ کے ساتھ فیدہ کاشکری ڈالی جی ساتھ ہی اپٹن ڈالی جی کانٹیٹی جتنی آپ کو یوز کرنی اس حساب سے لے سکتے ہیں اگر آپ چھے چمچ لے رہی ہیں تو اس میں آپ تقریباً تین چمچ بھر کے سفیدہ کاشکری کے ڈالی جی اور اس طرح سے آپ پیسٹ بنا کے اپنی فل بارڈی پر اپلائے کر سکتی ہیں اپنے فیسٹ پر بازوں پر تو جس طرح اپٹن کو یوز کیا جاتا ہے آپ اسی طرح سے اس کو لگائیے اور یہاں پہ پیسٹ تھوڑا سا کیونکہ زیادہ ٹھیک تھا تو اس میں میں نے ایک چمچ ملک اور ایڈ کر لیا اسی طرح آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسی اپٹن کی طرح سے ہی یوز کرنا ہے اپنے فیس پر اس کا مساج کرنا ہے کمال امیزنگ آپ کو اس کے ریزرٹس ملیں گے اگر آپ فرمولا کریمز یوز نہیں کرنا چاہتے آپ زیادہ خرچ بغیرہ کی طرف نہیں جانا چاہتے یا آپ کا بجٹ اتنا نہیں ہے کہ آپ پاولر جائیں یا آپ اس طرح کی فضول خرچی پسند نہیں کرتی ہے تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے یہ پورس کو منیمائز کرتا ہے یہ آپ کے سکن پر گلوئی افیکٹ دیتا ہے آپ کی سکن کو ٹائٹ کرتا ہے رنگت میں واضح نکار لاتا ہے اور یہ سن بلوک کے طور پر آپ کیس طرح سے یوز کر سکتے کہ آپ اگر جو تھائی کپ روز وارٹر لے لیں تو اس میں دو چمچ گلیسرین ڈالیجی اور ایک سے ڈیرٹر مچ اس میں آپ سے فیدہ کاشگری ڈال لیجی آپ کا بہترین سن بلوک ریڈی ہو جائے گا جو نہ صرف آپ کو دھوپ کے شدت سے آپ کی سکن کو بچائے گا بلکہ آپ کے رنگت میں نکار لائے گا تو اگر آپ کو کم خرش میں بہترین ریزلٹ والی چیز جائے تو اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں اور ریزلٹ اس کے بہت زبردست ہیں تین مہینے آپ اس کو ریگولر لگائیں ویسے تو پہلی بار لگانے میں آپ واضح فرق اپنی رنگت میں دیکھیں گے لیکن آپ جب تین مہینے مسلسل لگائیں گے آپ کے چہرے کے داو دبے چاہیاں ایکنی پیمپلز کے جو سپورٹس آ جاتے ہیں وہ سب انشاءاللہ مدھم ہو جائیں گے اور پھر اجزے سے ختم ہو جائیں گے ٹری منس کے بعد آپ اسے ہفتے میں ایک یا دو دفاع یوز کر سکتی ہیں اب یہاں آپ کو میں بتاؤں گی کہ چھوٹے بچوں کو آپ یہ کس طرح سے استعمال کروا سکتی ہیں بچوں کے لیے آپ نے اسے دودھ میں مکس کر کے لگانا ہے اور اس کے جو اصل اور نقل کی پہچان ہے وہ بھی ابھی آپ کو آگے جل کے میں بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو یہ خالص ملا ہے یا نہ خالص تو یہاں میں نے ہاف چمچس فیدہ کاشگری ڈالیا اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کر کے اس کلیں گے تو اگر آپ دو سال کے تین سال کے بچے کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ دو سے تین چمچس فیدہ کاشگری کے ڈالی اور پھر دودھ کے ساتھ اس کا پیسٹ بنا کے آپ نے اس طرح فل بچے کی باڈی پر اس کا مساج کر لینا ہے مل لینا ہے پندرہ بیس منٹ آپ اس کو لگائیں اس کے بعد پانچ دس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اسے چھوڑ دیں اور پھر آپ بچے کو نہلا دیں بہت ہی زبردست ہے یہ بچوں کی سکن کے لیے بچوں کی رنگت نکھارنے کے لیے کوئی اور چیز چاہتا آپ کو ایسی نہ ملے جس کے کوئی سائٹ ایفیکٹس نہ ہوں سوائے اس فیدہ کاشگری کے یہ چھوٹے بچوں کو یہ رنگت نکھارنے کے لیے بہت زبردست ہے ایک سال دو سال تین سال سے لے کر تین ایج کی بچے اور ہر ایج کی لوگ اس کو یوز کر سکتی ہیں فیس پر فل باڈی پر تو اس طرح یہ ماسک ڈرائی سکن والے بھی اپنے لیے دودھ میں ڈال کر بنا سکتے ہیں اپنے فیس پر ماسک کی طرح اس کو آپ لگا سکتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں ڈرائی ہو جائے تو ایک بار پھر دس منٹ کے لیے لگا لیں اس کے بعد فیس واش کر لیں آپ کو اس کے آسم ریزلٹس ملے گے انشاءاللہ تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے اصل اور نکل کی پہچان کی تو اگر آپ یہ ایک چمچ تھوڑے سے دودھ میں پکائیں گی اور وہ پک چاہے گا اس میں مکس ہو جائے گا تو وہ نکل ہے اور اگر جا کر تلے میں بیٹھ جائے گا تو پھر وہ اصل ہے آپ کو اس کی زبردست ریزلٹس انشاءاللہ ملیں گے تو انشاءاللہ جلد اس کا وائٹنگ سوپ بنانا بھی بتاؤں گی اسے آپ سوپ میں یوز کر سکتے ہیں فیس واش میں یوز کر سکتے ہیں دہی میں ملا کر لگائیں مکھن میں بھلائی میں جس طرح سے آپ کے سکین کو سوٹ کریں آپ یوز کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک سرکجئے کر ملتے ہیں کسی اور